بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر آپشنز کے اوپنا صرف غور و خوض کیا گیا بلکہ ایک جو بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جو ایک بڑی ڈویلمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن نے پیپس پارٹی کی اس آفر کو مسترد کر دیا ہے کہ مشترکہ لانگ مارچ کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا لانگ مارچ یا مہنگائی مارچ انہوں نے کہا کہ ہم تئیس مارچ کو ہی کریں گے اور اس اسلے میں جو پیپس پارٹی ستائیس فروری کو لانگ مارچ کرنے جاری ہے اس کا پی ڈی ایم حصہ نہیں بنے گی اس ساتھا نرازگی تھی فضل الرحمن کی کہ آصف زرداری نے جو کل سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارا کوئی راتہ نہیں ہے پی ڈی ایم میں واپسی کا تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ پھر ہم ان کے لانگ مارچ کا حصہ بنے اچیس جلوری کو سربراہی جلاس ہوگا پی ڈی ایم کا جس میں ایک تو پانچ فروری کو جو یوم یک جیتی ہے کشمیر ہے اس کو منانے کے حوالے سے پی � تیس مارچ کا جو لانگ مارچ مہنگائی مارچ ہے اس کو کامیہ بنانے سے متعلق جو اب تر انتظامات کیے گیا ہیں جو صوبائی پی ڈی ایم کی کمیٹیاں بنی تھی ان کی جو پرفارمس ہے کارکردگی رپورٹ ہے وہ زیر بیس آئے گی اور پھر سب سے بڑی بات جو مرانا فضل الرحمن اور شباز شریف نے کہی ملاقات کے بعد ویڈیا کو اس سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں قومی ادارے ہیں ہمیں امید ہے کہ تحریکی ادم اعتماد کے دور وہ اسی طرح نیوٹرل رہیں گے جس طرح وہ خیبر پختون خواہ گئے بل جاتی انتخابات میں نیوٹرل رہے اور عوام نے اپنا حق کے رائدہ ہی صاف انداز میں استعمال کیا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ قومت جلد جو ہے وہ گھر چلی جائے گی یہ کہنا تھا فضل الرحمن کا اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ بات کہہ دی ان کا کہنا تھا کہ جو قومی ادارے ہیں جو مسئلی سے بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو ان کا کردار ہے جو اب اب جو بل جاتی انتخاب انتخابات میں رہا ہے امید اب یہ بھی کی جانے چاہیے کہ دو ہزار تیس انہوں نے لفظ استعمال کیا دو ہزار تیس کے جو ہم انتخابات ہیں اس میں بھی یہ نیوٹرل رہیں گے اور اسی میں جو اداروں کا وقار بھی بحال ہوگا اور ان کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی وہ انگلیاں بھی نہیں اٹھیں گی تو شباز شریف نے اس موقع پر یہ کہا کہ جو ہم نے اس حکومت کو گھر بیجنے کے حوالے سے مختلف جو آپس نے اس کے اوپر بات کی ہے اور پی ڈی ای میں اس حوال سے مشترکہ لاعمل اختیار کرے گی اور ساتھی ساتھ پھر یہ بھی شباز شریف کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی لا قانونیت بیروزگاری اور جو جو منی بجٹ ہے اس کے خلاف آپ پوزیشن کے احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے تمام تر جو آپشنز ہیں وہ استعمال میں لائے جائیں گے کافی کانفیڈنٹ تھے آج مولانا فضل الرحمان انہوں نے بڑے پرسکون تھے اور وہ تو بات م اخریتے سوائے سے انہوں نے شباز شریف نے پھر گفتگو جو ہے وہ ختم کر دی لیکن جو اندر کی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ لانگ مارچ یا مہنگائی مارچ یہ کرنے کے اوپر بزد ہیں اور یہ یعنی کہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ اس لانگ مارچ کو ہم نے کامیاب بنانا ہے میرے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کو حدف دیا گیا ہے کہ کم از کم جب یہ اسلام آئے ہیں تو ان کے ساتھ پچاس ہزار کم از کم پچاس زار لوگوں لیکن مولانا فضل الرحمن نے بڑا دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا جی آپ پچاس ہزار کی بات کرتے ہیں ہم اس کو لاکھ سوالاکھ تک بھی لے جا سکتے ہیں دو لاکھ تک بھی ہو سکتے ہیں اور مولانا فضل الرحمن یہ انہوں نے پھر جو پنڈی ہے اسلامباد ہے موسلم لیگ نون انہوں نے کہا جی وہاں پہ اپنا اپنا حصہ ڈالے گی اور پھر جب جیسے جیسے لانگ مارچ اسلامباد پہنچے گا ویسے ویسے یہ ہریپور ہے پشاور ہے ٹکسلا ہے پنڈی ہے گجر خان ہے جلم ہے یہاں سے کافل شاہد ملتے جائیں گے جو کہ یہاں پر آ کر پڑاؤ ڈالیں گے تو یہ اس سٹیٹریجی کو پچیس جنوری کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جائے گی اب یہ لگ ایسا رہا ہے کہ جو شباز شریف ہیں وہ بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں مقتدر حلقوں سے بورانا فضل الرحمن بھی مل چکے ہیں پرویزلہی بھی مل چکے ہیں آسوزداری بھی مل چکے ہیں مقصد صرف ان کا یہی نظر آ رہا ہے کیونکہ پہلے اتنی شد و مس سے اتنی تیزی کے ساتھ اس حکومت کی تبدیلی کی باتیں نہیں ہو رہی تھی جتنی اب بوری ہیں دیل کی باتیں یا جو کو بھی ہے اور اب یہ لگ رہا ہے کہ جو کوئی بار بار کہ جو ایک اور چیز ہے کہ اب یہ ہر جو جماعت اپوزشن کی وہ اتحادیوں سے کہہ رہی ہے کہ اب ان کا ساتھ جوڑے آج مل چکے ہیں فضل الرحمن نے بھی بولا اس نے کہا جی کاف لیگ ہے ایم کی ایم ایجی ڈی ای یہ ساتھ جوڑے ان کا یہ اس حکومت کا ساتھ چھو� جائے گی اور اس حصلے میں ان کے پر مسلسط دباؤ بڑھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ ساتھ نہیں چھوڑتے تو اس جرم میں یہ برابر کے حصہ دار ہوں گے کال ان کا بھی پھر نام نہیں ہوگا یہ چیزیں ہو رہی ہیں کافی معاملات ان کے جو ہے واپوزشن کے اور یہ پچیس زندوری کو جو جلاس ہوگا اس میں یہ فیصلے بھی اہم کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا اس ورد سے آپ کو اعتماد ملیا جائے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ